بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین اللہ سبحانہ وتعالی کا بہت کرم بہت فضل بہت شکر جنہوں نے موقع اور توفیق اطاف فرمائے زندگی کے بیشمار نعمتیں اطاف فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی سب کے زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے تمام بیماروں کو شفائی کامل عجلہ اطاف فرمائے تمام پرشان حالوں کی پرشانیاں اپنی رحمت کے صدقے دور فرمائے امت مسلمہ کی خیر فرمائے ملک پاکستان کی خیر فرمائے جہاں کہیں مسلمان ظلم و ستم میں ڈوبے مالک اپنی رحمت کے صدقے انہیں ظلم و ستم سے نجات اور آزادی کی نعمت اطاف فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جمعہ تل مبارک تمام دوست اخباب کو جمعہ مبارک کوشش کیجئے جمعہ کے دن جمرات تل جمعہ کے دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکت بخوب درود و سلام کے نظرانے پیش کیجئے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ کل قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں رہ کر مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑا ہوگا تو کوشش کیجئے ان قرب پانے والے خوش نصیب لوگوں میں آپ کا اور ہمارا شمار بھی ہو جائے کام کیا ہے اللہ کے محبوب کی ذات پر درود و سلام پڑنا بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والا ماہ مبارک قریب سے قریب تر خوتا جا رہا ہے جس مبارک مہینے میں اللہ رب العالمین اپنے محبوب کے علاموں کو بخشش مغفید کا ایک بخانہ دیتے ہیں اور اکثر عبادات میں لوگ یہی کہتے ہیں جو شیطان کی وجہ سے شیطان نے نہیں آنے دیا مگر یہ وہ ماہ مبارک ہے آنے والا کہ اللہ رب العالمین شیطان اور اس کے جیلوں کو پہلے ہی بند کر دیتے ہیں سنگلوں سے جکڑ دیتے ہیں تاکہ میرے بندے کھل کر میری عبادت کر سکے اور اس آنے والے ماہ مبارک کی شان کیا ہے مالک نے اس ماہ مبارک کو کیا عظمت عطا فرمائی اللہ رب العالمین کام جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کروڑوں ہاؤس کا احسان ہے کہ اگر یہ ماہ مبارک اس سال پھر ہمیں نصیب ہو جائے یہ مالک کا بہت بڑا احسان ہے کہ رمضان مبارک جیسا مہینہ ایک مرتبہ پھر ہماری زندگی میں ہمیں نصیب ہو جائے ماہ رمضان مبارک کے فیضان کی کیا کہنے اس کی ہر گڑی اللہ رب العالمین کی رحمتوں سے بری ہوتی ہے ہر لمعہ ہر سات اس میں اللہ رب العالمین کی رحمتوں میں برکتوں میں اضافہ ہی اضافہ ہوتا جاتا ہے اس مہینے کی عزمت کا اندازہ لگئی ہے کہ عجر و ثواب بہت ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے مالک اتنا خوش ہوتے ہیں اس ماہ مبارک میں کہ رمضان مبارک اللہ رب العالمین کے ویسے تو سارے مہینے سارے دن سب کچھ مالک کہے مگر رمضان مبارک کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ رمضان میرا مہینہ ہے تو جب اللہ کا مہینہ ہے اس کی جب قدر کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی پھر اس مبارک مہینے میں سواب بھی عجر بھی اپنے شان کے مطابق اتا فرمائیں گے عام دنوں میں نفل پڑھو گے تو نفل کا سواب نفل ہے مگر رمضان مبارک رب کا مہینہ ہے فرمایا جو نفل پڑھے گا نفل کا سواب فرض کے برابر اور فرض کا سواب ستر گناہ بڑھا دیا جاتا ہے اور اس ماہ مبارک میں تلافتِ قرآن میں جید کرنے والے کو ایک ایک لفظ بر ویسے ہر لفظ پر دس نیکیاں ملتی ہیں مگر رمضان مبارک بر ایک لفظ تلافت کریں گے نوے نیکیاں ملیں گے اور اس ماہ مبارک میں روزہ دار کا سونا بھی عبادت چاگنا بھی عبادت اور عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں اور دریاں اور سمندر کی جتنی مچھلیاں ہیں ان کی تعداد تو مالک خود ہی جانتے ہیں درزانہ افتار کے وقت تمام روزہ داروں کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں اور روزہ کیوں سمجھ لی دیئے کہ عبادت کا دروازہ ہے روزہ وہ واحد عبادت ہے جو انسان اور بندے کے درمیان ہوتی ہے مالک جانتا ہے یا وہ انسان خود جانتا ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے ورنہ اسے چیک کرنے کا کوئی آلہ نہیں باقی ہر عبادت ہم کرتے ہیں وہ نظر آ دیئے نماز پڑھ رہے ہیں پریکٹیکل نظر آ رہی ہے زکاہ دے رہے ہیں نظر آ رہے ہیں حج کریں نظر آ رہے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کریں نظر آ رہا ہے مگر روزہ باطنی عبادت ہے ہمارے بتائے بغیر کسی دوسرے کو یہ علم نہیں ہو سکتا کہ ہمارا روزہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی کو باطنی عبادت سب سے زیادہ پسندے ہیں کہ چھپ کر عبادت اس کی کیج ہے اور روزے کو عبادت کا دروازہ قرار دیا گیا اور رمضان مبارک کا مبارک مہینہ جس کا خارد لاما رحمت اور برکت کا نظر ہی نظر ہم اور مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ رمضان بعد مقام پر فرما دیں یا تو یہ رحمان یعنی ادازہ و جل کا نام ہے رمضان اس لیے اس میں اتنی برکتیں اور عصمتیں ہیں اس مہینے میں تین رات اللہ ازہ و جل کی عبادت ہوتی ہے اس سے شہر رمضان یعنی اللہ ازہ و جل کا شہر رمضان رمضان و شہر اللہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے اللہ ازہ و جل کا مہینہ کہا جاتا ہے جیسے بہت اللہ کو اللہ ازہ و جل کا گھر کہتے ہیں حالانکہ ہر مسجد اس مالی کا گھر ہے مگر بہت اللہ ایک خاص نسبت خاص ہے کہ اسے اللہ کا گھر کہا جاتا ہے اور وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کی جاتی ہے ایسے رمضان بھی اللہ سبحانہ و تعالی کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالی کی کام ہوتے ہیں مالی کو یاد کیا جاتا ہے روزہ ترابیخ ہر خالق میں اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالی یہ مبارک مہینہ ہم سب کو نصیب فرمائے اور اس میں ہم سب کو بڑھ چڑھ کر اپنی عبادت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور کوشش کے لئے جو صحب نصاب لوگ ہیں مالدار لوگ ہیں وہ اپنے صفیت پوش دوستوں رشتہ داروں اور قریب لوگوں کا اور اپنے آس پاس رہنے والے پڑوسیوں کا خاص خیار رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا کوئی نہیں ہے تیرے زیوہ اللہ 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 موسیقی